السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگے مدینہ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جیسا کہ قربانی کا وقت آنے والا ہے عید الازحہ قریب ہے اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کو بتلا دوں کی قربانی کتنے دن کی جاتی ہے کیونکہ بہت سارے گروہ ایسے ہیں جو عید الازحہ کے قریب یکٹیو ہو جاتے ہیں شوشل میڈیا کے اوپر اور وہ نئی سے نئی چیزیں لے کر کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قربانی چار دن ہے کوئی سے زیادہ بھی بتلاتا ہے تو ہم کیوں نہ سچی بات کو جان لیں اسی چیز کو میں بتلانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تو انوان دوستو ہے قربانی کتنے دنوں تک کر سکتے ہیں سہل سوال کرتا ہے دار العلم دوبن سے سوال میری نظر سے روایات گزری ہیں جن میں چار روز تک قربانی کر سکتے ہیں یعنی دس گیارہ بارہ اور تیرہ زلحجہ جبکہ احناب کے مطابق قربانی کے ایام تین ہیں تین دن قرآن صحیح حدیث اور سنت سے ثابت ہے تو اس کا جواب آتا ہے دار العلم دوبن کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم احناب بلکہ جمہور علماء کے نزدیک قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں راجح یہ ہے کہ ایام قربانی صرف تین ہیں چار نہیں اور آپ نے ایام قربانی چار ہونے کے جو دلائل پڑھے ہیں وہ ضعیف و مرجوح ہیں ان سے استدلال درست نہیں اگر آپ مستند و معتبر کتابوں میں ان دلائل کی سنادی و استدلالی حیثیت بھی ملاحظہ فرمالیں تو بہتر ہوگا مزید دلائل اور تفصیلات کے لئے علاو السنن بھی ملاحظہ فرمائیں دوستو اسی طرح سے ایک سائل سوال کرتا ہے دار العلوم دوبن سے کتنے دنوں تک قربانی کر سکتے ہیں برائے مہربانی قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیں کچھ لوگ چار دن کہتے ہیں کیا یہ صحیح ہے اس کا جواب آتا ہے دار العلوم دوبن کے طرف سے قربانی کے تین دن ہیں موتع امام مالک میں سراحتا مذکور یعنی عید کے بعد مزید دو دن قربانی کے ہیں اس لئے آپ تین دن تک ہی قربانی کریں تو آپ کو امید کرتا ہوں پتا چل گیا ہوگا کہ قربانی صرف بھئیہ تین دن ہے دس گیارہ اور بارہ اس سے بھئیہ کوئی زیادہ بتائے تو فروڈ ہے جھوڑ بول لہا ہے اس کی بات پر یقین مت کرنا اور قربانی صرف تین دن ہی کرنا اب آپ حضرات کا اس کے مطالق کیا کہنا ہے مجھے کمنٹ کر دیجئے اور پہلے بار چینل پر آئیں تو سبسکرائب کر لیجئے چلے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ